شہرِ گل کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن آج سے شروع روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا گرینڈ آل آؤٹ آپریشن 18 روز جاری رہے گا آپریشن کی اخراجات تجاوزات کے مرتقب افراد سے لینے کا فیصلہ دو ہزار سے زائد تجاوزات پر سرخ نشان لگا دیے گئے سب سے پہلے داتا گنج بکش، شالہ مارزون، سبزہ زار، انارکلی، لیڈی و لنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میئر، ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے کا عادت کریں گے وزیراعلا بھی گرینڈ آپریشن کی منظوری دے چکے سبزہ زار شاہ فرید قبرستان گوالوں کے نرغے میں قبرستان کے اطراف گوالوں نے بہنسوں کے باڑے قائم کر لیے قبرستان میں داخل ہونا، سڑک سے گزرنا ماحال، بہنسوں کا گوبر، سڑکوں پر پڑا رہنے سے سیوریج بند، گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا شہر میں کہاں؟ کس کا قبضہ؟ حیران کن آداد و شمار سامنے آگائے محکمہ مال کی 31 ہزار الڈی اے کی 636 کنال آرازی پر قبضہ، محکمہ زنگلات کی 280 کنال آرازی پر بھی قبضہ مافیا قابض اندرون شہر آٹھ سرکاری عمارتیں قبضہ مافیا کی تحویل میں میٹروپلیجن کی 32 عمارتوں پر قبضے کا انکشا ریلوے کی تین لاکھ باسٹھ ہزار چار سو انشاس کنال آرازی پر قبضہ مافیا قراج ریلوے کی ریپورٹ پر بورڈ آف ریونیو نے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ریلوے کی تمام آرازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل درامت کرائیں گی قبضہ مافیا کے گرد پنجاب حکومت کاشی کنجا تیار وزیر اعلیٰ پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کی خود مانیٹرنگ کروں گا ایک انچ زمین پر بھی قبضہ برداشت نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب نے عمران خان سے اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی غریب افراد سے نرمی برتی جائے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا مقصد بڑی مچھلیوں پر ہارڈ ڈالنا ہے ناجائز قابضین کے بجلی گیس اور پانی کے کنیکشن مستقل طور پر منقطع کیے جائیں سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کی تمام مہتموں کو ہدایت مختلف علاقوں کا بھی دورہ قبضہ گروپ منشاہ بم کا کرمینل ریکارڈ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا منشاہ بم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں اسی مقادمات درج منشاہ بم کے خلاف درج مقادمات میں سے ساتھ میں انصداد دہشتگردی کی دفعات شامل پولیس تحال منشاہ علی کھوکر ارف منشاہ بم کو گرفتار نہ کر سکی کرامت علی کھوکر اور ندیم بارہ کو سپریم کورٹ سے معافی مل گئی لاہور ہائی کورٹ کی مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت عدالت کا میٹروپلٹن کورپریشن کو عدالتی احکامات پر منوان عمل کرنے کا حکم مال روڈ کو ہر صورت اصل حالت میں بحال کرنا ہے جسٹس علی اکبر قریش آشیانہ اقبال سکینڈل نیپ کی دو روز کے جسمانی ریمانٹ کی استداب مسترد احتساب عدالت نے فواز حسن فوات کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ دے دیا پولیس اہلکار پیشش سے واپسی پر بغیر حدکڑیاں لگائے فواز حسن فوات کو جن لے گئے عدالت نے آہد چیما بلال قدوائی انکیاز حیدر شاہد شفیق اسرار سعید اور عارف بٹ کا پندرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ دے دیا میٹرو پلٹن کورپریشن کے اگلاف میں شدید ہنگامہ آرائی لیگی جیرمین محمد بابر کی جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج اپوزیشن لیڈر عفیف صدیقی کی نامناسب الفاظ حضف کرنے کی استداب سپیکر نظیر خان سواتی نے استداب پر کان ہی نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں سے نارے بازی ہر روز بلدیاتی نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یو سی چیرمین چوہدری تارک محمود نے بلدیاتی اداروں کے تحافظ کی قراردار پیش کر دی میٹرو پلٹن کورپریشن کا اکیسمہ اجلاس حوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈیپٹی میئر اجلاس میں موجود کئی چیرمین اور وائس چیرمین بھی نہ پہنچے خواتین اراکین کی بھی کم شرکت جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگن نظر آئیں شہباز شریف میں لاہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میر لاہور پنجاب حکومت اور بیوروکریسی پر برس پڑے مزاکرات کے دوران وزیر تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیف پارٹنر سکول انتظامیہ کے احتجاج کی دھمکی پر فوری یوٹرن مزاکرات کے لیے لوٹ آئے پیف پارٹنر سکول کو ایک ماہ میں فنڈز جاری کرنے کی یقین دیہانی کرا دی نواز شریف کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی حکومت بنائی گئی نیازی صاحب جھوٹ بولنے کا والڈ کپ ہوتا تو والڈ کپ آپ کا ہوا کبزہ کر کے خرب پتی بن جانے والے عبدالعلیم خان کو سینئر وزیر لگا دیا گیا حمزہ شہباز نئے پاکستان کی حقیقت آیاں ہو چکی مل کر جالی حکومت کو گھر بیجیں گے یہ حکومت مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ الٹا بوجھ ڈالنے آئی ہے شاہد خاکان ابباسی لیگی رانو ماو کا سنگ پورا میں انتخابی جلسے سے خطاب مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ایل پی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے فی کلو کا اضافہ گریلو سلنڈر پینسٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے مہنگا کمرشل سلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے بڑھ گئی ای چالان کہاں جمع کرانا لاہور نیوز نے مسالہ حل کرا دیا شہر آج سے بینک و فنجاب کی شاخوں میں جرمانیں ادا کر سکتے ہیں پہلے فیز میں چالان جمع کروانے کے لیے بارہ اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے ترجمان سیف سٹی لاہور نیوز نے ایچ آلان کا آکاؤنٹ بینک پنجاب میں فعال نہ ہونے کی خبر نشر کی تھی سبائی وزیر سانت و تجارت میاں اسلام اقبال کی نیو مزنگ اور سامن آباد میں کھلی کے چہری عوامی شکایات سن کر فوری حل کرانے کی یقین دیہانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھنٹے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کریں گے سبائی وزیر سوشل ویل فیر اور بیت المال محمد اجمل چیما نے محکمہ سوشل ویل فیر میں بھرتی ایک سو اسی معذور افراد کے تربیتی کورس کا افتتاح کر دیا تربیتی کورس کے پہلے سیشن میں جسمانی طور پر معذور افراد کو ٹریننگ دی جائے گی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفیس کا دورہ مفتل سیکشنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جہاں زیب کھچی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پر دی جانے والی سبسیڈی کو کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ایک میں صحت پنجاب کے زیر احتمام ہفتہ آگاہی برائے غیظائیت کا آغاز سگیاں روڑ اکرم پارک میں افتتاحی تقریب سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد بولی غیظہ کی کمی کی وجہ سے بچے کمزور ہو رہے ہیں صوبہ بھر میں نیوٹریشن ویک مناقبت کروائے جائیں گے دسوہ انٹرنیشنل چیلڈرن فلم فیسٹیول شروع افتتاح وزیر تعلیم مراد راست نے کیا فیسٹیول میں انتیس ممالک کی بہتر فلمیں دکھائی جائیں گی فیسٹیول چھائے اکتوبر تک جاری رہے گا پنجاب گروپ آف کالیجز غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے تنسازی کے انٹر کالیجک مقابلوں میں جیت کی روایت برقرار پنجاب کالیج کے طلوانے میں عجبوی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے میڈیکل انٹری ٹیفز کے نتائج کا اعلان کر دیا عثمان احمد نے ایک ہزار بیاسی نمبر لے کر پہلی پوزیشن علینا مجاہد نے ایک ہزار چھیتر نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی دیسری پوزیشن پر ایک ہزار ستر نمبر لے کر تین طالبات قابض ہو گئے وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے پوزیشن ہولڈرز امیدواروں کو مبارک بات دی پاکستان کی پہلی بلائنڈ ویمن کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا چیئرمن پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل کے نے ٹیم کا اعلان کیا آسٹریلین ہائی کمیشنر بھی موجود تھی پی سی بی گرل سکول کرکٹ ٹورنمنٹ میں طالبات کے چوکے چھکے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ٹورنمنٹ میں سولہ سکولوں کی ٹیموں نے آقاس میں حصہ لینا ہے اور ڈی فلیکس کالیز کا ڈگری شو سماجی راہنما مصرف نصبہ کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت دوسرے بیچ کی طالبات میں ڈگرییاں تقسیم کی گئیں